بعض وقت خوشی کچھ اچھا ہونے کی نہیں بلکہ کچھ برا نہ ہونے کی بھی ہوتی ہے حضرت واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم کو بھی اسی طرح قبول کریں جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہیں کیونکہ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں خوشی بھی قبول ہے اور غم بھی قبول ہے دانشمندی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جب ارد گرد چھوٹے چھوٹے کان ہوں تو مو سے بڑی بڑی باتیں نہ نکلیں جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز افعال کام اور قانون کو کبھی نہیں جان سکتا اس لئے یقین رکھیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے خوش نصیبی تو یہ ہے کہ سارے عالم سے ٹھکرایا گیا انسان جب درد اور کرب سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں ملتا بلکہ رب العالمین ملتا ہے اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ کی بنائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا اسی طرح اگر دل اندہ ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں دعا یہ کریں کہ اے اللہ جو تُو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے اور جو کچھ تُو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دینا ہو سکتا ہے کہ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ اتنے کھوکلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں اور پھر اللہ پاک کے فیصلے تو بہترین ہوتے ہیں بے شک وہ ستر ماہوں سے زیادہ فیار کرنے والا ہے من کی محل کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنی میں کو ختم کرنا ہوگا اور میں کو ختم کرنے کے لیے آجز بننا ضروری ہے اور آجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تُو اپنے آپ کو بھول جا کہ تُو کیا ہے بس اتنا یاد رکھ کہ تُو خاک ہے خاک پر ہے اور تجھے خاک ہی میں جانا ہے جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے دکھ میں کبھی پشتاوے کے آنسو نہ بہائیں کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آدمائش کے قابل سمجھا ہے